بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد رمہ وآہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ کے حالے سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے کہ اگر دجال کا خرود ہو جاتا ہے اگر دجال کا خرود ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جو کہ ہونے والا ہے تو حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں اسباب کے درجے میں کیا کرنا چاہیے یہ حدیث آپ کی اتنی رہنمائی کرنے والی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اگر حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو میں اور آپ انشاءاللہ کی مربانی سے دجال کے فتنے سے بلکل محفوظ رہ سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میں ناظرین مزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ دجال کے ٹاپک کے اوپر ہی ویڈیو بنے جا رہے ہیں میرے ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں دجال کے ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ایک جیسی نہیں ہے مختلف قسم بھی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور یہ آسان بھی نہیں ہے حدیثوں کو تلاش کرنا پھر اس کو لے کے آنا پھر ویڈیو بنانا اور اس کا جب نہ کانٹنٹ ہے اس کے مطابق دھالنا میں آپ کے لئے بھی کرتا ہوں اور اپنے لئے بھی کرتا ہوں تاکہ میں بھی دجال کے فکر سے محفوظ رہ سکوں تو آپ سے گزارشیں کرنا چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لازمان دکھا کریں اور شیئر کر دیا گیا گیا آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں حدیث پاک میں اسباب کے درجے میں کیا چیز کیا کام اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو حدیث پاک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میرے ناظرین گزارش یہ ہے اگر آپ نے میرا چینل کاری بابر حفیظ دانگوان جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے نشان کو لازمان دبا دیں گھنٹی کے نشان کو دبانے کا یہی فیدہ ہوگا آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکشن خود ہی پہنٹا رہے گا تو آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں ابو دعو شریف کی یہ حدیث ہے حدیث کا نمبر آپ کے سامنے ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی دجال کے آنے کی خبر سنے تھے اس سے دور رہے اس کے پاس نہ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں یعنی کہ سچوں کے سچے آپ فرما رہے ہیں کہ دجال کے آنے کی خبر سنے کوئی بھی تو اس کے قریب نہ جائے آپ نے فرمایا جو شخص بھی اس کے پاس جائے گا وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا لیکن وہ اس کی اطاعت کر لے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک دھوکہ ہوگا یہ فریب ہوگا بندے کو سمجھ نہیں آئے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے درجے میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا جتنا ہو سکے اس سے دور رہیں کیونکہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے اس کو دیکھیں گے ہوتا ہے بندے کو کوئی ایسا کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے جو مشہور و معروف ہو تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کو چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو فرمایا تم اس سے دور رہنا بندہ خود کو مومن سمجھ رہا ہوگا لیکن وہ اس کی اطاعت کر لے گا کیونکہ اس کو جو چیزیں عطا کی گئی ہوں گی تو بندہ اس وجہ سے شوبے میں پڑ جائے گا کیونکہ ناظرین دجال ایک ازمائش ہوگی اللہ کی طرف سے مومن کی مسلمان کی اللہ ہی نے اس کو یہ پاور دی ہوگی اللہ نے اپنے بندوں کو ازمانہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرے اللہ رب العالمین ہمیں ازمائشوں سے محفوظ فرمائے اور فتنہ دجال کی ازمائش سے ہماری حفاظت فرمائے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہے تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اس کو آگے شیئر کر دیں اور دوستوں تک اور مسلمانوں تک پہنچا دیں اس کو تاکہ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فتنوں کے بارے میں بتایا ہے یعنی کہ آواز پہنچ جائے ہر مسلمان تک تو امید کرتا ہوں آپ ضرور شیئر کریں گے اور مجھے دعاوں میں ضرور جاتا رکھنا اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے کمیٹ لازمی کرنا ہے کمیٹ آپ کو اگر اپنی زبان میں آتا ہے اردو میں انگلیش میں عربی میں ہندی میں سرائکی میں کسی زبان میں آپ کریں ضرور انشاءاللہ میں آپ کا کمیٹ جو پڑھنوں گا انشاءاللہ تین چار زبانیں تو مجھے آتی ہیں اگر کوئی نئی پیاتی میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں آپ کمیٹ لازمی کیا گئے دیں مجھے السلام علیکم ورحمت اللہ